بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آخری عشرہ جو ہے وہ گزار رہی ہوں گے اتھی طرح سے اور آج ہے جمعت الویدہ بھی ٹھیک ہے تو بہت ہی آج مبارک دن ہے اور بہت ہی خوش آئین دن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال یہ دن دیکھنا نصیب کرے رمضان دیکھنا نصیب کرے علمیہ صحیحت دے ٹھیک ہے تو آج میں بنا رہی ہوں بونٹون ٹھیک ہے چکن بونٹون میں بنا رہی ہوں تو یہ میں نے لیا ہے ڈیٹ سو کلام چکن ہے بونٹون آپ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بس ایک آنا چاہیے انسان کو آنا چاہیے اور بندے میں کوئی زیادہ دکت نہیں ہوتی کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ہے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اگر ہم حمد کریں اور ریسی بھی ہم دیکھ لیں سمجھ لیں ٹھیک ہے آپ بھی بہت آسانی سے یہ سیکھ لیں گے اگر میری ریسی پی آپ فولو کریں گے ٹھیک ہے تو آپ بہت آسانی سے یہ بنا سکیں گے ٹھیک ہے اور گھر کے یہ چکن ہمیشہ ہمارے گھر میں آتی ہے پکنے کے لیے ٹھیک ہے ہم تھوڑی سی چکن ایک کلو چکن آتی ہے سو گرام چکن نکال لیں آپ ٹھیک ہے اور آرام سے وونٹون بنا کے بچوں کو خوش کریں آپ بھی خوش ہو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس کے مسالہ جال ڈالنے کے لیے ہاف ٹی سپون نمک یہ میں ابھی پیسہ نہیں ہے میں مسالے ڈال کر پیسوں گے اور پیس کر لاؤں گی میں ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ہی کٹھی ہوئی لال مرچ ہے لال مرچ کم ہی ڈالنے تو بہتر ہے ہاف ٹی سپون ہی بلیک پیپر ہے کالی مرچ اور یہ کچھ گرین مسالے ہر مسالے ہیں تو ایک پیاز لیے چھوٹے آدھی شملہ مرچ لیے ہیں تین سے چار ٹی سپون ہارا دھنیا ہے اور تین ہاری مرچے ہیں یہ بھی میں پیس لوں گے یہ سب میں پیس کر آپ کو دکھاتا ہوں کیا کرنا ہے پھر ون ٹی سپون کے قریب ادھر کلسن کا پیسٹ بھی ڈال دیں ٹھیک ہے میں نے سچا تھا یہ بعد میں ڈال دیں گی لیکن ابھی ہی ڈال دیا اس لیے میں نے دوبارہ آپ کو دکھایا میں نے پیس لیا بلکل باریک سا یہ دیکھیں بلکل یعنی کوفتوں کی طرح جو کیمہ پیسا جاتا ہے اسی طرح سے یہ بلکل باریک سا ہم نے پیس لیا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں مانڈا پتی کی طرف تو یہ میں نے سموسا پتی لے لیے لیے دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہے سموسا پتی تو ہم چاہیں تو جس طرح سے ہم سموسوں کا اور کچوری کا آٹا گنتے ہیں اس طرح سے وہ ڈو بنا سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت زیادہ لمبا پروسیزر ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کسو کو یہ تنگ سے ہونے لگتے ہیں اور نہیں کرتے اور نہیں بناتے تو یہ بنی بنائی مل جاتی ہیں لیکن اس کا بس یہ ہے کہ یہ ایک ہی شیب میں بنتی ہیں اگر ہم آٹا گون کر بنائیں گے تو اوکی ہی شیب میں ہم بنا سکتے ہیں بہت سے شیب ہوتے ہیں تو ہمیں فیلال اس کا ایک ہی شیب لینا پڑے گا کیونکہ یہ سخت ہوتا ہے اور دوسرے شیب اس میں نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے بناتے پہلے میں اس کے اسکوائر پیس کاٹ لوں گی یہ اتنے چوڑی پٹکی ہے آپ کے پاس اتنی چوڑی ہو تو ورنہا تین بائی تین کا آپ کو یا فور بائی فور کا آپ کو پیس کاٹنا پڑے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ میں اس طرح سے کر لوں گی اور اس طرح سے آپ یہ چیزیں آرام سے کاٹ سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اسکوائر پیس ٹھیک ہے تو چلیئے میں اس طرح سے سارے پیس کاٹ لے کیوں پھر اس کی فیلیوں کو داؤں گی یہ پٹیاں میں نے کاٹ لیں گا یہ میں نے میہندہ لے لیا اور اس میں پانی ڈال کر پیسٹ بنا لیا اس کو چپتانے کی لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہونا چاہیئے زیادہ پتلا نہیں تھاکہ چپتنے میں آسان پھر ایک پیس آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں پھر باقی میں سارے بنا کر پھرائی کر کے دکھاؤں گی تو یہ میں نے ایک پیس لے لیا اس طرح سے ٹھیک ہے پہلا جو دکھایا تھا وہ تھوڑا رنی ہو گیا تھا میدہ مجھکل سے چپکا ہے تو میں یہ دوسرا بتا دیتی ہوں آپ کو بنا کر اس میں دینے میدہ اور ملایا ٹھیک ہے وہ تھوڑا پتلا ہو گیا تھا ٹھیک ہے پہ اس طرح سے ہم چپکائیں گے تھوڑا گاڑا ٹویسٹ بناتے ہیں تو جانا آسانی سے چپک جاتا ہے ٹھیک ہے یہ درس ایک ڈیپ دیں گے ایک سائد پہ ہم لگا دیں گے اور اس طرح سے چپکا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بن گیا تو یہ ہی ہے یہ شیپ رہتا ہے اس میں مانڈا پتی میں یا سموسا پتی میں بازار کی اگر گھر میں ہم دو بنا کے بناتے ہیں تو دوسرے شیپ بھی ہم بنا سکتے ہیں لیکن اس سے دوسرا شیپ صحیح نہیں بنتا بس ایک ٹی سپون کے قریب بھی ڈال دیں چھوٹے ہوں گے ٹھیک ہے چھوٹے ہیں زیادہ کھل جاتے ہیں پھر زیادہ اگر ہم بیٹر ڈالیں گے چکن کا چھوٹے ہیں مجھے جتنی ضرورت تھی اتنے میں نے بنا لیا ہے باقی بیٹر میں نے رکھ دیا ہے وہ بعد میں کام آئے گا ٹھیک ہے فیلہاز میں نے یہ بنایا ہے تو چلتے ہیں فرائن کی طرف اور میں نے گرم کرنے کی رکھ دیا ہے ہلکا ہی گرم کریں گے اس میں ڈال دیں گے چکن ہم کچھ یوز کر رہے ہیں اس وجہ سے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ چکن اندر پہ پک جائے اچھی طرح سے بن ہو چکا ہے تو ہم ڈال دیں گے دیں گے ہم نے زیادہ نہیں ڈالا ایک پاو کے قریب بھی ڈالا ہے آپ زیادہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فرائی کرنے کے بعد بیکار ہو جاتا ہے ہم یوز دوبارہ یا نہیں کرتے اس وجہ سے کڑھائی استعمال کریں فرائی پین کے بجائے کڑھائی استعمال کریں کیا کہ کم تیل بھی ان کو اپنے اندر سمو لے ٹھیک ہے اور اچھی طرح سے یہ ہو جائے ڈال کی ہاں چکی تاکی ہاں تک چکن گر جائے ٹھیک ہے کلر آ چکا ہے اور ہمیں اس کو اتار لوں گی اچھا یہ دیکھیں یہ والا کھل گیا ٹھیک ہے یہ وہ پہلا ہے جس میں پتلی سیلری لگی تھی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو تیز کلر دے لیں آپ چاہیں تو لائٹ رکھ لیں بس چکن کو اندر سے گل جانی چاہیے ہمیں دوسرا بیرز را رہوں گی اور پھر میں آپ کو تیار کر کے دکھاؤں ٹھیک ہے ہو چکے ہیں یہ تو یہ بن جاتے ہیں تو میں دکھاتے ہیں ڈیش آؤٹ کر کے ہمارے مزے دار سے وہ اندر تیار ہو گئے ہیں اور اب روزے یعنی افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نے یہ ہاف بیٹر سے یہ بنائے ہیں تھوڑی ہی بنائے ہیں ہافتہ بیٹر میں نے رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو سارے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے جلدی میں میں نے ہاف بیٹر سے یہ تیار کر لیا ہے تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اب شادی آ رہی ہیں ضرور یہ ہمیں شادیوں میں یہ اس راٹر کے طور پر یہ رکھے جاتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ کتنے مزے کے ہیں اور یہ ہم کیسے بنائیں تو آپ نے اب دیکھ رہے ہیں آپ ایسے بنائیں گے اور بہت آسانی سے بنائیں گے ٹھیک ہے تو کبھی ہم بنا کر ڈو سے بھی بنا کر دکھائیں گے دوسرے شیب میں بنا کر دکھائیں گے فیلحال میں نے یہ سومو سپٹی سے یہ بنائے تیار کیے ہیں اور بہت آسانی سے اور بہت جلدی سے یہ بنا لیے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو جلدی سے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ